ایک جنگل میں سخت غرمیاں ہوتی ہیں رانو چڑیاں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں اسی جنگل میں کالو اور گوری بھی رہتے ہیں اور رانو کے باغ تھا وہ بھی ایک کیلوں کا باغ تھا اسے گوری روز کیلے توڑ کر آتی اور کھاتی اور آدھے ندی میں پھینک دیتی کالو جی میرا تو پیٹ پھٹنے کو آ گیا ہے میرا پیٹ بھر گیا ہے میں اتنی تھک گئی ہوں کھا کھا کر بس اب گھر چلو میرا تو دل کرتا ہے روز کیلے کھاؤں لیکن اب تو یہ باسی ہو گئی ہے اسے بھی ندی کے اندر پھینک دیتی ہیں پھر کل اور کیلے دھونڈیں گے اور رانو کے چوری کریں گے کتنا مزا آئے گا کالو جی ارے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب گھر چلو بہت سردی پاڑا ہی ہے اور گرمی کیا تو تمہیں بتا ہے ایسی بھی تو نہیں ہے گھر میں بستر بھی لگانے ہیں اور چلو اب پانی پیو اور یہاں سے چلنے کی کرو کل کی کل دیکھی جائے گی اب ہمیں گھر جانا چاہیے یہ نہ ہو رانو چھاپا مارتے مارتے یہی پر پہنچ جائے اور ہمارا سارا پول ہی اور بھانڈا پھوٹ جائے ادھر بچاری رانو بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے دن بدن اس کے کیلے کم ہوتے جا رہے تھے اور اسے یہ پریشانی اندر اندر سے کھائی جا رہی تھی پھر وہ کہتی ہے ارے کل تو میں آئی تھی اتنے زیادہ کیلے لگے ہوئے تھے لیکن آج یکدم سے ایسا کیا ہو گیا کہ کیلے سارے کے سارے یہاں برغائب ہوتے جا رہے ہیں کوئی تو ایسا کارن ضرور ہے جس سے کیلے غائب ہو رہے ہیں یہ تو مجھے پتہ کرانا ہی پڑے گا کہ کون ہے وہ یہ پیر کس کے ہیں پتہ یہ کیا تمہیں ابھی تک دی نہیں چلے چلونا بھوک لگی ہے بہت سیادہ آج بھوک لگی ہے رانو کے پاس چلتے ہیں اور کیلے وہاں سے توڑ کر آتے ہیں پھر مزے سے کھاتے ہیں اب کون جائے گا بوجن دینے اتنی دور سے بس رانو کے ہاں باغ میں سے ہی جاتے ہیں اور بوجن رھوڑتے ہیں چلو کالو جی آپ چھپ چھپ کر دیکھتے رہنا نہیں نہیں آپ توڑ لینا میں چھپ چھپ کر دیکھتی رہوں گی چلو پھر گوری تمہیں کھانے تو ضرور ہے زد تو تمہاری جائے گی نہیں چلو اب کھالو اور پھر چلتے ہیں یہ نہ ہو رانو آجے جلدیلدی سے کیلے میں تو لیتا ہوں ہاں رانو نہ آجے کہیں رانو مجھے تم سے ایک بات کرنی تھی کل میں تمہارے باغ سے گزر رہا تھا وہاں پر جو ہے ایک چڑیا وہ جو گوری نہیں ہے گوری کبھی کبھی وہ اور کالو وہی پر تمہارے سارے کیلے توڑ توڑ کر کھا بھی رہے تھے اور لدی میں بھی پھینک رہے تھے میں نے سوچا تمہیں بتا دوں اچھا تو یہ کالو اور گوری کی چلاکی ہے مجھے بھی تھوڑا تھوڑا شک تو تھا دونوں پر لیکن میں یقین نہیں کر رہی تھے کہ نہیں وہ نہیں ہو سکتے لیکن اب تو مجھے ان پر بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے ہاں رانو یہ بات تو میں تمہیں کل ہی بتانا چاہتا تھا لیکن میں کیا کرتا میں اپنی کالا کے گھر گیا ہوا تھا بہت زیادہ بیمار ہے نا اس کی خیریت لینے ایسی بات ہے میں تو آج ان کو ایسی سزاد ہوں گی کہ کبھی کسی کی چوری نہیں کریں گے اور چوری کرتے ہوئے بھی دس بار سوچیں گے چلو چیل بھائی آپ کا اچھا ہوا آپ نے مجھے بتا دیا اب آپ کچھ بھی نہ کہیں اب میں ان سے خودنے پر لوں گی آپ میرے معاملے میں اب بلکل بھی نہ آئیں کیا میں نہیں چاہتی وہ آپ کو بھی کچھ کہیں بلکل نہیں کوئی ضرورت نہیں اب میں جاتی ہوں ارے کالو جی کتنی دیر ہو گئی ہے کب تک یہ کریں گے جلدی کرے وہ رانو کہیں آ ہی نہ جائے اور ہم دونوں کو دیکھ لے اب کیلے توڑ بھی لونا چلدی جلدی سے رانو آگئی تو مصیبت آ جائے گی جلدی سے کیلے توڑو اور بھاگنے کی ارے کالو وہ دیکھو وہ دیکھو رانو لگتا ہے آ رہی ہے اور اسی طرف ابھی تو جلدی جلدی آ گئی ہے یہ کیا اب تو وہ ہمیں نہیں چھوڑی ارے تم دونوں تھے یہاں پر جو میرے کیلے یہاں پر چھوڑی کرتے تھے اور ندی پر بھی پھیکتے تھے یہ سارا کچھ مجھے چیل بھائی نہ بتا دے تو مجھے تو شک نہیں جاتا کہ تم لوگوں نے بھی میرے کیلوں کی چھوڑی کی ہے اب تو میں تم لوگوں کو بیسی سزا دوں گی کہ زندگی بھر یاد رکھو گے ادھا راؤ دونوں کو کراٹھے سیکھ کر آئی ہوں یمناباد سے ہاں اب بتاؤ کیسا لگا دونوں کو ارے بچاؤ کیا ہو گیا ہے رانو تمہیں تم تو بہت سیدھی سادھی تھی یہ کیا کہہ رہی ہو بچاؤ رانو ارے کالو جا رہا ہے کالو مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو ارے چریہ کالو کو بھاگ گیا میری کیا غلطی تھی اس نے بھی ساتھ ساتھ کھائی تھے کیلے میرے تو پیٹ میں درد ہو رہا ہے میں نے کیلہ سے ایک کھایا تھا سارے تو کالو نے کھائے تھے ارے کالو مجھے بچاؤ ارے بچاؤ میری توبہ ایندہ سے چھوڑی کروں تو ایسے رانو خوشی خوشی ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک گوری کوئی جو ہوتی ہے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اس کی چھوٹی بہن کی طبیعہ بہت خراب ہوتی ہے اس کے لئے وہ پھول لینے چاہتی ہے جو ایک بابا نے اسے بتایا تھا میں یہاں سے جاتی ہوں اور جلدی سے پھول لے کر آتی ہوں لیکن ندی تو بہت زیادہ گہری ہے وہ دیکھو کچھ ہے لکری کا اس پر چڑھ کر میں جاتی ہوں اور وہاں سے پھول توڑ کر آتی ہوں لیکن مجھے راستہ تو بھول گیا ہے کس سے پوچھوں وہ کبھا کڑا ہے بھائی بات سنیں مجھے آپ سے بات کرنی ہے سوری میں نے آپ کو بلا دیا آپ کا نام کیا ہے مجھے جو ہے پھول توڑنا ہے جبیلی کا پھول کیا آپ کو پتا ہے جبیلی کا پھول یہاں سے کہاں ملے گا اتنی سندر قوی دیکھ کر تو میرا دل لگے ہے ہاں ہاں جی کیوں نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں میرا نام کالو ہے آپ مجھے کالو ہی بلا سکتی ہیں اور مجھے پتا ہے اس جنگل میں جبیلی کا پھول کس جگہ ملے گا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ سیدھا چلے جائیں گے پھر آگے لیفت سے دائیں چلیں گے وہی پر ہے چبیلی کا پھول میں آپ کی مدد کروں گا چلے میں آپ کو دھنوانے میں آپ کی ضرور مدد کروں گا آپ کو بلکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اور آپ کا نام کیا ہے اپنا نام بھی بتائیں آپ جی میرا نام گوری ہے اور میری چھوٹی بہن ہے اس کو بہت طبیعت خراب ہے مجھے بتایا ہے ایک حکیم نے جو میں ایک چبیلی کا پھول لے کر رہا ہوں تو آپ میری مدد کریں گے آپ بہت اچھے ہیں اور میرا نام گوری ہے میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے اور میں آپ کا یہ شکریہ کیسے ادا کروں گی آپ جو میری اتنی مدد کریں گی چلے مجھے جلدی گھر جانا ہے کیونکہ میری چھوٹی بہن کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اس لیے مجھے جلدی ہی گھر جانا پڑے گا جی جی کیوں نہیں میں آپ کی مدد ضرور کروں گا بہت ایسا ہی تو فاصلہ ہے چلے میں آگے آگے چلتا ہوں آپ میرے پیچھے پیچھے چلیے گا پھر جیسے میں کہوں یہاں تک تو راستہ ہم نے اتنی دور سے پار کر لیا ہے بس ندی پار ہو گئی ہے کچھ آگے ہی ہے وہ جہاں پر چبیلی کا پھول ہے یہ والا پھول چبیلی میں کاؤنٹ نہیں کیا جاتا یہ پرپر پھول ہے اور وہ ییلو گلر کا پھول ہوگا جس سے تمہاری بہن کے پیٹ میں درد ٹھیک ہو جائے گا چلو تھوڑا سا آگ لے آگے سفر ہے میں آپ کی مدد کروں گا جیسے ہی میں نے ابھی کی کیا ہم یہاں پر پہنچ گئے ہیں چبیلی کا پھول یہ پنک والا پھول ہے یا کچھ آگے ہے آپ کو تو پتا ہوگا چلیں ہاں میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی میری بہن بہت بیمار ہے اور مجھے راستہ بتایا تھا بابا جی نے لے کے میں راستہ بھول چکی ہوں آپ کچھ اپنے گرگرہ رہی ہیں کوئی بات ہے تو آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے بس تھوڑا سا اور دور ہے یہ والے پھول تو نہیں چبیلی میں کاؤنٹ تھے وہ دھرک کے آگے ہی ایک پھولوں کا باغ ہے جس کے اندر چبیلی کے پھول مل جائیں گے بس آپ میری ساتھ ساتھ آئیں یہ باغ ہے ہم اب اوپر چلتی ہیں یہ والا پھول ہے یالو کلر کا ساتھ آپ کی بہن کی دبیہ ٹھیک ہو جائے گی میں کہہ ہی دیتا ہوں کہ میری دل میں کیا ہے مجھے تو بہت زیادہ پسند آگئی ہے اور میں ایسے ہی شادی کرنا چاہتا تھا میں ان سے بات کرتا ہوں کیا پتہ یہ میری بات مان لے مجھے ان سے ہی شادی کرنی ہے یہ آپ اپنے آپ سے کیا باتیں کر رہے ہیں جلدی سے پھول توڑیں اور ہمیں کہا چاہئے آپ کو بھی تو بہت کام ہوگا چلیں اب میں چلتی ہوں آپ اپنا خیار رکھئے گا اور مجھے پھول تو مل گیا ہے کوئی اور بات ہے تو آپ مجھ سے بتا سکتے ہیں آپ اپنے من میں کیا باتیں کرتے ہیں مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے اور میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں کیا آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں اور یہ پھول جو ہے آپ گھر لے جائیں اور میں آپ کے ساتھ گھر جانا چاہتا ہوں کیا آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہیں میں کب سے ایسے ہی ایسے ہی قوی کے تلاش میں تھا کیا مجھ سے شادی کرنا پسند کریں گی ہاں ہاں کیوں نہیں آپ بھی مجھے بہت زیادہ پسند آئے اور میں بھی آپ سے محبت کرنے لگ گئی ہوں آپ میرے ساتھ میرے گھر چل سکتے ہیں مجھے کوئی اتراز نہیں بس میں ایک تفاہ اپنی بہن سے بات کرنا چاہتی ہوں اگر وہ راضی ہو جائے گی تو مجھے اس شادی سے کوئی اتراز نہیں ایسے ہی پھر وہ گوری اپنی بہن کو وہ پھول کھلاتی ہے اور اس کی بہن ٹھیک ہو جاتی ہے پھر وہ اپنی بہن سے بات کرتی ہے اور اس کی بہن بھی ان دونوں کی شادی کے لیے راضی ہو جاتے ہیں پھر دونوں ایک دوسرے سے شادی کر لیتے ہیں اور خوشی خوشی اسی گھر میں رہنے لگ جاتے ہیں پیارے بچوں ہاں ایسے ہی وہ دونوں پر شادی کر لیتے ہیں پیارے بچوں اگر میری کہانی اچھی لگے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کل کی ویڈیو میں آپ نے اتنے کم لائک کیوں کیے میں اتنی مہنہ سے ویڈیو بناتی ہوں اور آپ اتنے کم لائک کرتے ہیں مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگتا جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اللہ حافظ اپنا